شادی کی پہلی رات اس کے دل کی دھڑکنیں تیز تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے سرک لباس میں ارزانش دلہن بنی بیٹھی تھی اس کا چہرہ روایت دلہنوں کی طرح گونگٹ میں چھپا ہوا تھا آیان دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی طرف بڑھا پھر بیٹ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا نئی زندگی مبارک اور ارزانش اس نے دھیمی مگر پیار بھری آواز میں کہا لیکن ارزانش کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا اور یوں شرمانہ ایک لڑکی کا فطری حق بھی تھا آیان نے ہاتھ بڑھا کر آہستہ سے اس کا گھونگٹ اٹھایا ارزانش نے کوئی مضاہمت نہیں کی وہ آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھی تھی اور چند لمحوں کے لیے ایان اس کے حسن میں مدھوش ہو گیا تھا آنکھیں کھولو ارزانش اس نے آہستہ سے کہا لیکن آنکھیں کھولنے کے بجائے ارزانش کا سر چھک گیا ارزانش ان خیمتی لمحوں کو یوں ضائع نہ کرو آنکھیں کھولو اس نے اپنے ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو اوپر کیا لیکن ارزانش کی آنکھیں بند تھی اب اتنی بھی کیا شرم ارزانش ہمیں آئندہ زندگی ایک ساتھ گزارنی ہے اب تم میری بیوی ہو آنکھیں کھولو ایان نے پھر کہا اور اس بار ارزانش نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی لیکن ان کی نظریں ایک لمحے کے لیے بامشکل ملی اور ارزانش نے پھر نظریں جھکا لی ایان نے جیب سے انگوٹی کی ڈیبیا نکال کر سونے کی جل ملاتی خوبصورت سی انگوٹی اس کی انگلی میں پہنا دی ہماری نئی زندگی کے آغاز پر ایک چھوٹا سا توفہ ایان نے دھیمے سے کہا لیکن ارزانش نے اس پر بھی کسی تاثر کا اظہار نہیں کیا اور ایان نے یہ بھی اس کی شرم کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا پھر وہ ساری رات ارزانش کو اپنے بارے میں بتاتا رہا کہ اس کے بچپن میں اس کے والدین کس طرح ایک ایک سرنٹ کا شکار ہوئے اور وہ دنیا میں اکیلا رہ گیا پھر کیسے اس کے چچا اور چچی نے اس کی پرورش کی اسی تعلیم دلوائی اور پھر اس نے ملازمت کی ایان نے اپنی طرح سے تمام ذاتی معلومات ارزانش کو دے دی تھی اور وہ اس کے برابر میں بے حص لیٹی تھی اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی جب ایان نے اس کا چہرہ اٹھا کر دیکھا تو وہ سوچ چکی تھی ایان کو حیرت ہوئی کہ ارزانش کی سرد مہری کی وجہ کیا تھی وہ کافی دیر تک جاگتا رہا اور پھر صبح ہوتے ہی اسے بھی لیند آ گئی اس کی شادی کے بعد اس کی چچی اور چچا گاؤں میں اپنی زمینوں پر چلے گئے تھے شادی کے ایک ہفتے کے بعد جب وہ آفس گیا تو بہت خاموش خاموش تھا ایسن نے اس کی خاموشی کی وجہ پوچھی تو اس نے طبیعت کی ناسازی کا بہانہ کر دیا لیکن یہ بہانہ زیادہ عرصے تک نہیں چل سکا چند روز بعد ہی اسے ساری حقیقت ایسن کو بتانا پڑی تھی ایسن میں تو سمجھ رہا تھا کہ شادی کے بعد میری دنیا ہی بدل جائے گی اور ساری زندگی کے محرومیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ایسا نہیں ہوا ایان نے اداسی سے کہا وہ دونوں دفتر کے لنچ ٹائم میں خریب ہوتل میں آ بیٹھے تھے اور موقع غنیمت جان کر ایسن نے اسے پھر کریدا تو وہ اپنے دل کا حال چھپا نہیں سکا آخر کیا بات ہے تم کھل کر بات بدرو ایسن نے پوچھا یہ بات نہیں ہے ایسن وہ مجھے بہت پسند ہے لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہے ایان نے اپنا خدشہ ظاہر کیا یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو وہ میری کسی بات کا خوش ہو کر جواب ہی نہیں دیتی کھوئی کھوئی رہتی ہے بات کرنے پر یوں چوک جاتی ہے جیسے وہ ذہنی طور پر میرے ساتھ ہی نہیں میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں کیا تم نے اس کے اداسی کی وجہ پوچھی ہے ایسن نے کہا اتنا موقع ہی نہیں ملتا شادی کے شروع کے دنوں میں میں گھر میں مہمانوں کا آنا جانا لگا رہا جب میں دفتر آتا ہوں تو وہ کچن میں ہوتی ہے گھر جاتا ہوں تو بھی وہ کام میں مصروف ہوتی ہے گویا اس نے تمہاری خواہش کے مطابق گھریلو ذمہ داریاں سمحال لی ہیں تمہیں ایسی ہی شریک حیات چاہیئے تھی پھر آپ پریشان کیوں ہوں میں گھر کا کام سمحالنے کی بات نہیں کر رہا ایسن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھ سے خوش نہیں ہے میں نے اب تک ایک بار بھی اسے ہستے نہیں دیکھا ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی عادت ہو میرا مطلب ہے کہ وہ سنجیدہ مزاج کی مالک ہو ایسن نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب وہ اکیلی ہوتی ہے تو وہ خوش بھی نظر آتی ہے اور اکیلے میں گنگناتی بھی ہے ٹی وی دیکھ رہی ہو تو ٹی وی پر بھی آنے والے گانوں کے ساسات خود بھی آواز میں لاکر گانے لگتی ہے اس وقت وہ اداس نہیں ہوتی لیکن جو ہی کوئی کمرے میں آتا ہے وہ پھر خاموش ہو جاتی ہے ایان نے کہا یار تم بھی کیسے شہر ہو یہ بھی کوئی بات ہوئی اسے ایک دن ڈینر پر باہر لے جاؤ اسے اس کی اداسی کی وجہ پوچھ لو ایسن نے ترقیب بتائی تو ایان نے اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ ایسے ہی کرے گا اگلے روز ایان نے ایان نے ایسے سے باہر ڈینر کی فرمائش کر دی اور ایان نے آہستہ آہستہ سے اس بات میں سر ہلا دیا آسو میری پسند کا وہ بلو والا جوڑا پہنو جس پر موتیوں کا کام ہے ایان نے ایان نے ایان نے ایان سے کہا اس کا اشارہ بری کے جوڑوں میں سے ایک بلو رنگ کے جوڑے کی طرف تھا جو وہ خاص طور سے اس کے لیے خرید کر لیا تھا ایان نے بھی بلا چون چرا اس کا کہنا مان لیا اور وہی جوڑا پہن کر تیار ہو گئی مجھے اپنی خسپت پر رشک آ رہا ہے ایان کہ تم جیسی خوبصورت بیوی اللہ تعالیٰ نے مجھے اطا کی ہے ایان نے اس کی تعریف کی لیکن ایان کے لگبوں پر اب بھی کوئی مسکراہت نہیں تھی کچھ ہی دیر بعد وہ شہر کے بہترین ریسٹوران میں بیٹے تھے ایان نے ایان نے ایان نے ایان سے پوچھ کر اس کی پسند کے کھانوں کا آرڈر دیا ارزانش میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ایان نے اجازت لینے والے انداز میں کہا جی ارزانش نے آہستہ سے کہا کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو ایان نے حمد کر کے پوچھا جی نہیں یہ بات تو نہیں ارزانش نے کہا تو پھر تم اتنا اداس کیوں رہتی ہو یوں لگتا ہے کہ جیسے تمہارے دل میں کوئی دکھ کوئی پشتاوہ ہے نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں اگر کوئی بات ہے ارزانش تو تم مجھے اپنے دوست سمجھ کر بتا سکتی ہو وہ بات ہم دونوں کے درمیان رہے گی میں تمہاری خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں ایان نے کہا بتاؤ کیا بات ہے ایان نے پھر پوچھا وہ مجھے امی نے منع کیا تھا ارزانش نے جھڑکتے ہوئے کہا کیا منع کیا تھا مجھے بتاؤ اگر تم نہیں بتاؤگی تو مجھے تمہاری اداسی کی وجہ سمجھ نہیں آئے گی ایان نے اسے سمجھایا ارزانش نے درتے درتے کہا اور ایان کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا اسے اپنی ساری خواہشیں دم توڑتی محسوس ہوئیں دراصل میں سلمان کو پسند کرتی ہوں ارزانش نے درتے درتے کہا اور ایان کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا اسے اپنی ساری خواہشیں دم توڑتی محسوس ہوئیں اگر تم کسی کو پسند کرتی تھی تو تمہیں اپنے والدین کو بتانا چاہیے تھا تاکہ تمہیں اپنی ساری زندگی پشتاووں میں نہ گزارنا پڑتی لیکن میرے خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی ارزانش نے آہستہ سے کہا کیوں اسے تو ہزاروں لڑکیاں چاہتی ہیں اس تک ہماری رسائی نہیں ہو سکتی تو جیون ساتھی ہزاروں لڑکیاں ایان نے حیرت سے کہا بھئی وہ سلمان کیا چیز ہے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا سلمان خان ارزانش نے یوں کہا جیسے اسے ہیان کی نا سمجھی پر حیرت ہو انڈین فلموں کا ہیرو سلمان خان ارزانش نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا اور ہیان اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا وہ سوچ رہا تھا کہ یہ درست ہے کہ سلمان خان کو ہزاروں لڑکیاں چاہتی ہوں گی لیکن ایسی احمق تو شاید ہی کوئی ہو جو اپنی اس چاہت کو اپنی گھریلو زندگی پر برا اثر ڈالنے دے دراصل میں اس کی فین ہوں بہت بڑی فین ہوں ارزانش نے یوں کہا جیسے خواب میں بول رہی ہو تو ٹھیک ہے کہ تم اس کی فین ہو مجھے کوئی اتراز نہیں لیکن میرے ساتھ تمہارا سلوک میں نے اپنے والدین کے کہنے پر تم سے شادی کی ہے ایان لیکن میرے سپنوں میں جو شہزادہ بسا ہوا تھا وہ بلکل سلمان خان جیسا تھا میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر بلکل ویسا ہی ہو کیا بچوں والی باتیں کر رہی ہو اور زانش جی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں میں نے تمہیں سچی بات بتا دی تو اب کیا ہو سکتا ہے ایان نے پوچھا کیا تم میری خاطر یہ کر سکتے ہو کہ بلکل اسی کی طرح رہو اس کی طرح کیا مطلب اس کا جیسا لباس اس کے جیسے انداز اس کی جیسے باڈی اور زانش بولتی جا رہی تھی اور ایان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا اسے اس کی دماغی حالت پہ شبہ ہو رہا تھا کہ کوئی زی ہو شوہرت یوں بے باقی سے اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسرے مرد سے پسندیدگی کا اظہار نہیں کر سکتی تھی بولو ایان کیا تم میری خاطر ایسا کر سکتے ہو اس نے پھر کہا تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی اور میں سمجھتا ہوں کہ تم سنجیدہ نہیں ہو تم میرے ساتھ مزاق کر رہی ہو نہیں ایان میں سچ کہہ رہی ہوں یہ میری زندگی کا خواب ہے ارزانش نے کہا ایان کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارزانش جو کچھ کہہ رہی ہے وہ درست ہو سکتا ہے ارزانش کے ساتھ دینر کی جو خوشی ملی تھی وہ سب مٹی میں مل گئی تھی اچھا کھانا کھالو ایان نے کہا اور اپنی پلیٹ میں روز چکن کی بوٹی ڈالی ارزانش نے بھی تقلید کی پھر دونوں نے نہایت خاموشی سے کھانا کھایا گھر واپس لوٹتے ہوئے ایان سوچ رہا تھا کہ اس کی زندگی نے یہ کیا نئی کروٹ لے لی اگر ارزانش سنجیدہ ہے تو ماملہ سنگین ہو سکتا ہے کیونکہ اتنی اہمہ خانہ خواہش کوئی لڑکی اپنے شوہر سے نہیں کر سکتی دوسرے دن ایان نے دفتر میں ارزانش کی عجیب و غریب خواہش کے بارے میں ایسن کو بتایا تو وہ بھی حیران رہ گیا کیا کہہ رہے ہو ایان مجھے تو یقین نہیں آرہا میں خود حیران ہوں کہ کوئی ہوش مند لڑکی ایسا نہیں کر سکتی ایان نے بھی ایسن کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کیا پھر اب تم نے کیا سوچا سوچنے کے لیے رہ ہی کیا گیا ہے صاف ظاہر ہے کہ میں اسے پسند نہیں آیا ہوں اور وہ اپنے خوابوں کے شہزادے کے ساتھ جینا چاہتی ہے ایان نے مایوسی سے کہا لیکن کسی تصور کے ساتھ ساری زندگی گزار دینا ممکن نہیں ہے ایان ایسن نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا تو پھر پھر میں کیا کروں تم ایسا کرو کہ نئی نئی شادی ہے تم بھی اپنی خوشیاں خربان مت کرو اور جیسے وہ خوش ہے اس کے ساتھ ویسے ہی رہو یعنی کہ تم چاہتے ہو کہ میں سلمان خان بن جاؤں ایان نے حیرت اور غصے سے کہا ہاں کیا حج ہے بھئی آج کی نئی نسل کو دیکھو لڑکے تو اس جیسا ہونے کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں کوئی اپنی پروفائل پکچر پر سلمان کی فوٹو لگاتا ہے کوئی سلمان کی تصویر والی شیٹ پہنتا ہے تو کوئی باربر کے دکان پر جا کر فرمائش کرتا ہے کہ اس کا ہیل سٹائل سلمان خان جیسا بنا دیا جائے وغیرہ وغیرہ ایسن اسے سمجھا رہا تھا انداز ایسا ہی تھا کہ جیسے وہ اس ساری صورتحال سے محضوظ ہو رہا ہے لیکن میں ان لوگوں سے مختلف ہوں ایسن تم جانتے ہو ہر شخص کی اپنی ایک علیدہ شخصیت ہوتی ہے اور میں یوں کسی کی نکالی کرنے کو ہرگز بھی پسند نہیں کرتا آیان نے اپنا فیصلہ سنایا تم اپنی جگہ ٹھیک ہو لیکن یوں سمجھ لو کہ تھوڑا سار زانش کے ساتھ محضوظ ہونے کا موقع ہی ملے گا تمہیں آہستہ آہستہ تم اسے اپنے رنگ میں ڈھال لینا یہ اس کی بچکانہ خواہشیں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گی اور عمر کے ساتھ اسے اپنی بیوقوفی کا بھی احساس ہو جائے گا اور پتہ ہے آیان عمر کے ایک حصے میں جب تم ان دنوں کو یاد کرو گے تو ان باتوں پر ہسا کرو گے ایسن نے سمجھایا تو تمہارا مشورہ یہ ہے کہ میں ارزانش کے کہنے پر عمل کروں آیان نے پوچھا ہاں فی الحال بس اسے خوش کرنے کے لیے احسن نے جواب دیا اس کے بعد آیان نے اس سے کوئی بحث نہیں کی جب وہ گھر پہنچا تو ارزانش نے گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا اور ایک پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا یہ کیا ہے آیان نے حیرت سے پوچھا اسے ارزانش کے بدلے ہوئے رویے پر حیرانی تھی یہ میں آپ کے لیے گفت لائی ہوں یہ آپ کو پہننا ہوگا اور میں نے آج آپ کے لیے ایک بہت ہی مزید کی ڈش پکائی ہے چلیں آپ کپڑے تبدیل کر لیں پھر ہم دونوں وہ ڈش انجوائے کریں گے ارزانش نے مسکراتے ہوئے کہا ارزانش کے چہرے پر پھیلی مسکراہت آیان نے بغور دیکھی تھی ٹھیک ہے اس نے بغیر بحث کیے پیکٹ تھاما اور کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا جب اس نے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے پیکٹ کھولا تو وہ حیران رہ گیا اس میں بلو جینز اور بلیک بنیان تھی اسے یہ کامبنیشن بڑا عجیب سے لگا بھلا جینز کے ساتھ بنیان کی کیا تک ہے اس نے دل میں سوچا اگر جینز دی تھی تو اس کے ساتھ شرٹ یا ٹی شرٹ دینا مناسب تھا وہ ارزانش کی چوائس پر حیران تھا اور جب وہ کپڑے بدل کر ڈرائنگ روم میں آیا تو ڈیک پر پارٹنر فلم کا گانا لگا ہوا تھا اور ارزانش اس کے ساتھ ساتھ گنگنا رہی تھی ارزانش یہ کیا ہے اس نے اپنے لباس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا ارے ایان آپ کو نہیں معلوم آج کل یہ فیشن میں ہے ارزانش نے ہستے ہوئے کہا مجھے تو مناسب نہیں لگ رہا میں ایسے کپڑے نہیں پہنتا ایان نے اتجاج کیا کچھ نہیں ہوتا ایان آپ جلد ہی آدھی ہو جائیں گے دیکھیں آپ کتنے جج رہے ہیں آپ بہت سمارٹ لگ رہے ہیں بلکل سلمان خان کی طرح اس نے جھومتے ہوئے کہا اور وہ گانے سے پوری طرح محضوظ ہو رہی تھی ایان اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا اب ارزانش کی توجہ ایان سے زیادہ گانے کی طرف تھی پھر اچانک وہ چونکنے والے انداز میں ایان کی طرف مڑی ایان ایک کام اور ہو سکتا ہے اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا کیا ایان نے پوچھا وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اب ارزانش کون سی نئی فرمائش کرے گی دیکھیں آپ کا جسم بہت دبلہ ہے اگر آپ کی باڈی سلمان خان جیسی ہو جائے تو کیا ہی بات ہو ارزانش نے کہا تو ایان بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا تھوڑی دیر کو تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ارزانش اس کا مزاق اڑا رہی ہو ارزانش جیسا ہوں میں ٹھیک ہوں مجھے تنگ مت کرو ایان نے نرازگی سے کہا اور واپس بیڈروم کی طرف جانے لگا ارے آپ کہاں جا رہے ہیں ارزانش نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا مجھے کپڑے اچھے نہیں لگ رہے انہیں تبدیل کرنے جا رہا ہوں ایان نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا نہیں ایان میری خاطر آپ مجھے تو اچھے لگ رہے ہیں نا ارزانش نے کہا اور ایان عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگا اس کے ذہن میں احسن کی کہی ہوئی بات آگئی کہ کچھ دن کے لیے ارزانش کی بات مان لو کچھ دن بعد وہ خود سب کچھ بھول جائے گی اتنی سی بات کی خاطر اپنی ازدواجی زندگی کو تباہ مت کرو تم کیا چاہتی ہو ارزانش ایان نے دھیمے لہجے میں پوچھا اگر تم بیری بات مانو تو تو کیا تو آج کسی اچھے سے فٹنس سینٹر چلتے ہیں ارزانش نے نئی فرمائش کی کیا مطلب ایان نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا دیکھو وہاں اچھے اچھے انسٹرکٹرز ہوتے ہیں وہ ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں کہ کس خصم کی ایکسسائز کرنے سے آپ کی باڈی اچھی ہو جائے گی ارزانش نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا میں ٹھیک تو ہوں ارزانش نہیں آپ ٹھیک نہیں ہے نا بس آپ چلیں میرے ساتھ میں نے اخبار سے ایک فٹنس سینٹر کا ایڈرس نوٹ کیا ہے اور فون کر کے ان سے ٹائم بھی لے لیا ہے ارزانش نے زدی بچوں کی طرح کہا اور زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر کھیستی ہوئی اسے باہر کی طرف لے گئی ایان نے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا کچھ ہی دیر میں وہ ایک قریبی فٹنس سینٹر پہنچ گئے تھے میں اپنے شوہر کے لیے آئی ہوں میں نے آج صبح آپ سے بات کی تھی آپ سہیل صاحب ہیں نا باڈی انسٹرکٹر ارزانش نے کدھیڑ عمر شخص سے پوچھا جو فٹنس کلپ کے ہال میں سپورٹ سوٹ میں موجود تھا اور ایکسرسائز کرنے والے لوگوں کو ہدایت دے رہا تھا جی جی ہاں اس نے مودبانہ انداز میں کہا جی یہ میرے شوہر ایان ہے میں نے ان کے لیے ہی آپ سے بات کی تھی ٹھیک ہے آپ میرے آفس چلیں پہلے کچھ ذابطے کی کاروائی ہو جائے پھر کام کا آغاز کرتے ہیں سہیل نے کہا بلکل ٹھیک ہے ارزانش نے کہا اور پھر وہ لوگ اس کے ساتھ اس کے آفس میں آگئے جہاں انہوں نے فارم پور کیا اور ایان کا اندراز سینٹر کے ریجسٹر میں کیا گیا پھر انہوں نے سینٹر کی فیز جمع کروائی اور اس کے بعد اسٹرکٹر سہیل انہیں واپس ہال میں لے آیا جہاں مختلف خصم کی مشینیں رکھی ہوئی تھی آئیے پہلے ویٹ کر لیں اسٹرکٹر نے کہا اور ویٹ کروانے کے بعد ایکسسائز چروع کروا دی ارے آپ یہ کیا کر رہے ہیں ارزانش نے فوراں مداقلت کی انہیں اس وارم اپ کی ضرورت نہیں ہے آپ سیدھا سیدھا ویٹ اٹھوائیں جس سے ان کی باڈی بنے گی اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا دیکھئے محترمہ آپ مجھے میرا کام کرنے دیں میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں لیکن میں یہ کام اپنے طریقے سے کروں گا انسٹرکٹر نے اسے سمجھایا نہیں بھئی میں جیسا کہہ رہی ہوں آپ ویسا ہی کریں ارزانش بھی اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی اور آیان حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا پھر ارزانش نے انسٹرکٹر کی بات نہیں سنی اور اسے مجبور کر دیا کہ وہ آیان سے باڈی بیلڈنگ کی ایکسسائز کروائے موسیقی